بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے سبھی ناظرین کو السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ایک ایسے نبی کے بارے میں جو سو برس تک مردہ رہے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دئیے گئے ناظرین اکثر مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عزیر بن شرخیہ علیہ السلام کا ہے جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں واقعی کی تفصیل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر خدا کی طرف سے عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا ناظرین بخت نصر قوم عمالکہ کا ایک لڑکا ان کے بت نصر کے پاس لاوارس پڑا ہوا ملا چونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا اس لئے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا خدا کی شان کے لڑکا بڑا ہو کر کہرہ صف بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہو گیا پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہو گیا ناظرین بیت المقدس پر حملہ کرنے کے بعد اور شہر کے ایک لاکھ بشندوں کو اس نے قتل کروا دیا اور ایک لاکھ کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا اور ایک لاکھ کو گریفتار کر کے لونڈی گلام بنا لیا حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی غیدیوں میں سے تھے اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بلکل ویران بنا ڈالا کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قیس سے رہا ہوئے تو ایک گدے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئے ہاں یہ دیکھا کہ وہاں کے درخت پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں مگر ان کو پھلوں کو توڑنے والا کوئی نہیں یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کے زبان ممارک سے جملہ نکل پڑا کے یعنی اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس کو عباد کرے گا پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگور کا شیروں کو اپنے مشک میں بھر لیا اور اپنے گھدے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ لیا اور پھر آپ ایک درک کے نیچے لیٹ کر سو گئے اور اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے درندوں پرندوں چرندوں اور جنوں انسان سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجل کر دیا کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکے یہاں تک کہ ستر برس کا زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور شہر کو پھر دوبارہ عباد کر دیا اور بچے کچے بنی اسرائیل جو اطراف و جانب میں بکرے ہوئے تھے سب کو بلا بلا کر اس شہر میں عباد کر دیا اور ان لوگوں نے نئی مارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونک بنا دیا جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے ایک سو برس وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدہ مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکری پڑی ہیں مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشک میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ بلکل خراب نہیں ہوا نہ پھلوں میں کوئی تغیر نہ شیرے میں کوئی بھو باس یا بدمزگی پیدا ہوئی ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر اور داڑی کے بال کالے ہیں اور آپ کی عمر وہی چالیس برس ہے آپ حیران ہو کر سوچ بچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر وہی اتری اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریاف فرمایا کہ اے ازیر آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے تو آپ نے خیال کر کے کہا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب اثر کا وقت ہو گیا ہے یہ جواب دیا کہ میں دن بھر یا دن بھر سے کم سویا ہوں گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے ازیر تم پورے ایک سو برس یہاں ٹھہرے رہے اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لئے ذرا اپنے گدے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکر چکی ہیں اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ نہیں پیدا ہوا پھر ارشاد فرمایا کہ اے ازیر اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اکٹھا کر کر ان پر گوش پوست کرتے ہیں اور اس گدے کو زندہ کرتے ہیں چنانچہ ازیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدے کا ڈانچہ بن گئی اور لمحہ بر میں اس ڈانچے پر گوش پوست بھی چڑ گیا اور گدہ زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا اعلم ان اللہ علا کل شئین قدیر میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں ایک سو برس پہلے آپ کا مکان تھا تو نہ کسی نے آپ کو پیچانا نہ آپ کسی کو پیچان سکے ہاں البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت بڑی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں پھر بڑیا نے کہا کہ عزیر کا کیا ذکر ہے ان کو تو سو برس ہوگے کہ وہ بلکل ہی لا پتہ ہو چکے ہیں یہ کہہ کر بڑیا رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ اے بڑیا میں ہی عزیر ہوں تو بڑیا نے کہا کہ سبحان اللہ آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اے بڑیا مجھ کو اللہ تعالی نے ایک سو برس مردہ رکھا پھر مجھ کو زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں تو بڑیا نے کہا کہ عزت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لئے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئے اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پیچان لیا اور بولی اور اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں پھر وہ بڑیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو ایک سو اٹھارہ برس کا ہو چکا تھا اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بڑے ہو چکے تھے بڑیا نے مجلس میں شہادتی اور اعلان کیا کہ اے لوگو بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں مگر کسی نے بڑیا کی بات کو صحیح نہیں مانا اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسہ تھا جو چاند کی شکل کا تھا چنانچہ آپ نے اپنا کرتہ اتار کر دکھایا تو وہ مسہ موجود تھا پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر کو تو توراز زبانی یاد تھی اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی توراز پڑھ کر سنائیے آپ نے بغیر کسی جیجک کے فوراں پوری توراز پڑھ کر سنا دی بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت چالیس ہزار توراز کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا اور توراز کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہ چھوڑی تھی اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر نے توراز پڑھی ہے صحیح ہے یا نہیں تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں تورید کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشان دہی کر دو تو میں توراز کی ایک جلد برامت کر دوں گا اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر نے جو توراز پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھوڑ کر توراز کی جلد نکال لے تو وہ حرف بحرف حضرت عزیر کی زبانی یاد کی ہوئی توراز کے مطابق تھی یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرہ دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زباہ ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ ماذا اللہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدے پر جمع ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں ناظرین اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو اپنی امان میں رکھے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے لڑنے والوں کی مدد فرمائے اور ان کے ذریعے تمام امت کو کافروں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے اور ظلت سے نکال کر عزت عطا فرمائے ہماری اس جان کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہم میں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھیں آمین اللہ حافظ